موسیقی دیموکرٹک مرک میں تانہ شاہی تو نہیں ہو رہی ایسی چرچہ پچھلے کچھ سالوں سے دیکھنے کو مل رہی وہ ایسے ایک سماج کو نشانہ پنایا جانے کی بات بھی جب سے موڈی حکومت اختدار پذیر ہے دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سماج کہنے سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کو ہی ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور اب تو بات کھل کر کہیں بھی جا رہی ہے سرکاری ایجنسیاں پولیس انتظامیاں عدلیہ بھی سرکار کے اشارے پر کٹ پتلی بن کر ناچ رہی ہے کون ایماندار کون بی ایمان کون دیش بقت کون راشتہ دروہی تمام کے فیصل اپنی ذہنیت کے حساب سے حکومت میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں اس ملک میں رہنا ہے تو جائشری رام کہنا ہوگا ایسا بھی حال ہی میں بی جی پی کے نونی ترانہ کو سنسد میں کہتے ہوئے دیکھا گیا تو کٹ ہوئے دہشتگرد دیش دروہی جیسے علقاب ایک مسلم ایمپی کو سنسد میں کھلے عام سبھی کے سامنے کہتے ہوئے بھی سبھی نے دیکھا پوری دیش نے دیکھا گاندھی کے ملک میں اب گوڑ سے کی ججے کار ہو رہی ہے تبھی تو مالے گاؤں کی مجرم رہ چکی پرگیسنگ تھاکور نے گوڑ سے زندہ باد کے نعرے لگائے خیر اب اس طرح کی وارداتیں روزانہ اس ملک میں دیکھنے سننے کو مل رہی ہے اگر آپ موڈی سرکار یا ستہ سے سوال پوچھیں گے تو آپ کو بھی دیشوی رودی یا پرووکیٹیو کہا جائے گا اور اگر ستہ کے حق میں بتاؤ اور پترکار چاٹو کاریتہ کرتے ہوئے گنگان کرتے رہیں گے تو آپ بھارت کا نمبر ون چینل بھی کہا جائے گا بھرپور مالی داوری زدبزائی بھی کی جائے گی جیل ایمانداروں سے بھرے جا رہے اور بے ایمان ستہ کا مزا لوٹ رہے بھلے آپ سبھیدان کی قسم محض رسمی کھا تو لیتے ہو کہ میں سبھی دھر مذہب کی رکشہ یا ایک تا سمانتہ کو قائم رکھوں گا وغیرہ لیکن حقیقت میں آپ کو اوپر سے فیصلہ جو بھی آئے گا اسی حساب سے کام کرنا پڑے گا ورنہ تو اگر پولیس حب سے رہیں تو آپ کا ٹرانسپر بھی کیا جا سکتا اور اس کا ڈر بھی آپ کو ستاتا رہے گا جب تک سیاسی لیڈران کے حکموں پر صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہیں ٹھرائے جائے گا کچھ ملائی بھی حاصل نہیں ہو سکتی خیر اب تو حدوانی معاملے میں جو بھی مجرم ہوگا اس کا انکاؤنٹر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے جس جگہ پر بلڈوزر ہمائے گایا اب وہاں پر پولیس تھانا تعمیر کرنے کا اعلان خود وزیرہ دیکھیں کہ انصاف کہاں تک جا رہا ہے خود وزیرہ آلہ پشکر سندھامی نے آج کیا ہے آج اسی یہ موضوع پر تفسرہ کر رہے ہیں جمہوریت کی خوبصورتی اور اس کی ایک طرح سے روحی ہے جسے عوام کی آواز کہا جاتا ہے لوگتنطر میں اعتجاج اندولن ہوتے رہیں گے تو وہی لوگتنطر جمہوریت زندہ ہونے کی دلیل کہہ سکتے ہیں موجودہ دور کے حکومت کو اسی سے اعتراض ہے کیونکہ جو حکومت لوگتنطر کو ختم کرنا چاہتی ہے اسے اعتجاج سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے تانا شاہ کبھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا کہ اس کی حکومت میں بغاد بھی ہو لہذا ہریانہ پنجاب سے دہلی ہزاروں کسان ایک بار پھر اعتجاج کی تیاری میں لگے ہوئے کسان اندولن کی تیاری کو دیکھتی ہوئے موجودہ حکومت گویا دیش کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے جیسے تیاری میں لگی ہوئے اور اسی کو تانا شاہی کہتے ہیں پچھلے کچھ اندولنوں میں اس دور کے تانا شاہ کی ناکامی اب اعتجاج کمزوری بنتی جا رہی ہے ملک بھر میں رام مندر پرانپتشتھا کو لے کر بھاجپا اور موڈی حکومت نے جو ماحول بنایا تھا کہیں اس کسان اندولن کی وجہ سے اس پر پانی نہ پھیر دیا جائے اس کا ڈر موڈی حکومت کو ستر آئے کیونکہ پچھلی مرتبہ بھی اسی طرح زلط کا مو دیکھنا پڑا تھا اب کی بار چار سو پار کا نعرہ دینے والی حکومت اب اس اندولن کو کسی طرح ناکام کرنا چاہتی ہے سڑکوں پر نوکی لے کیلے سیمنٹ کی دیواریں سیمنٹ کے بڑے بڑے بیرکیٹس کرین اور کنٹینر بھی لگائے گیا ہے جیسے کوئی باہری ملک سے یہاں پر دشمن حامل آور ہونے والا ہے نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے اور آئیلان کے لیے سپیکر بھی لگائے جائے چکے ہیں سپ اتنا ہی نہیں آسو گیس کے گولے دا کر مارک ڈریل بھی کیا جا رہا ہے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں دوسری طرف کسان بھی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اگر موڈ یہ حکومت کو آج کی رات نیند نہیں آئے گی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ کل سے ہی یہ اعتجاز شروع ہونے آلائے 16 طریق تک رہے گا نوکی لے کیلے سیمنٹ کی دیواروں سے نمٹنے کے لیے کسانوں نے بھی الگ طرح کے ٹریکٹرز یعنی کی موڈیفائی کیے ہوئے ہیں اور گاڑیاں بنائی ہوئے ایسا بتایا جا رہا ہے تقریباً پانچ سو تنزیموں کا جتھا جس میں ہزاروں کسان شریک ہوں گے ایسا ایران کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ ایم ایس پی اور کسانوں کے کانون کو لے کر موڈی حکومت ناکام ہو چکی ہے اب تک اس پر آمن نہیں کیا گیا تیارہ فروری کے سہتجاج پر ملک کی نگائیٹ کی ہوئے ہیں وہی بھاجپا موڈی اور ہندوطوادیوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں لوگ سبا چناؤں بلکول نزدیک ہے اور پچھلی مرتبہ اسی کسان اندولن کی وجہ سے موڈی حکومت کو گھٹنوں پر لائے گیا تھا موڈی اور شاہ چانک کے کہا جاتا ہے وہ بھی ناکام ہو چکے تھے تقریباً ایک سال تک چلنے والا ایتجاج اندولن میں سات سو سے بھی زائد کسانوں نے قربانیاں پیش کی تھی شاہین باغ اندولن کو تو کورونا کی آڑ میں ختم کر دیا گیا تھا لیکن شاہین باغ نے بھی انہیں ان کے ناک میں گویا دم کر دیا تھا لیکن کسان اندولن نے تپتی دھوپ کڑاکے کے سر دی اور دھمادار بارش میں مستقیل جاری رکھا تھا یہاں تک کہ کسانوں نے اپنے گھر ہی سڑکوں پر بنا دیئے تھے خیر انہیں بھی دیش دروئی اور خلستانی کہا گیا تھا اس کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو سرکار کے خلاف ایتجاج کرتے ہیں انہیں دیش ویروڈی کہا جاتا ہے شاہین باغ والوں کو بھی جہادی کہا گیا تھا جن پترکاروں نے علمی دانشوروں نے اپنے آوارڈ واپس لوٹا دیئے تھے انہیں بھی دیش ویروڈی کہا گیا تھا تیرہ فروری کو اسکیم جو گہر سیاسی ہے اور کے ایم ایم کے ذریعے لگ بک سو کسان تنظیموں نے دلی چلو مارچ نکالنے کے لیے تیاریاں مکمل کی ہیں تین دن بعد سولہ فروری کو سیوکت کسان مورچہ اسکیم نے ملکی سطح پر بھارت بند گرامین بند کا اعلان کیا ہے خیر اس احتجاج سے حکومت خوب زدہ ہے حاصل اطلاع کے مطابق پچھلے احتجاج کی طرح اس بار بھی لمبی جنگ لڑنے کے ارادے سے نکل چکے ہیں وہ گھر گھر جا کر برتن راشن پیسہ روپیہ اکھٹا کر رہے ہیں گاؤں میں ٹی میں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ کسان گیسٹو سیلنڈر برتن گدے کپڑے اور ترپال جسے اہم ضرور چیزیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے ٹیکٹروں کو استعمال کرنے کا منصوبہ بنا گیا ہے دے ہاتھ کر یو گاؤں میں گھر گھر جا کر گزارش کی جاریے کہ کم سے کم ایک فرق تو کسانوں کے احتجاج میں شریک رہے یہ بھی اطلاع ہے کہ کسانوں نے ٹیکٹروں سے چالیس بار سے زیادہ ریحل سر کر چکے ہیں آج ہوای فائرنگ آسو گیس کے گولے داگنے پر پولیس اور پیرامیلٹری فورس کی جانب سے موگڈرل کیا ہے کسانوں نے ٹیکٹروں کو موڈیفائی کیا ہوا ہے تاکہ حکومت کی ساجیشوں کو ناکام کر دہلی میں گھس سکے اتنا تو ضرور ہے کہ جتنا مودی حکومت رام مندری نرسی سی اے اور مسلمانوں کی مجزید مدرسہ درگاؤں کو گرا کر حکومت آسانی سے حاصل کر پائے گی اور چار سو کے پار سٹی جتے گی اس رفتار کو کسان اندولن بریک لگا دے گا اگر کسان اندولن تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ملکی سطح پر ایک بار پھر موڈی حکومت کے خلاف ماہور بننے میں وقت نہیں لگے گا اسے چرچہ دیکھنے کو مل رہے تیرہ فروری واقعی تاریخی دن ہوگا یا اس میں بھی موڈی حکومت کامیاب ہوگی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اب کچھ اہم خبروں پر ایک نظر جہاں کسانوں کی بات چل رہے ہو وہیں آج بیرغام میں بھی کسانوں نے اتجاج کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے خلاف نعرے واضح فرمائیں اسی طرح بینگلہور میں بھی وزیراعلا صدرہ مہیہ سے کسانوں نے اپنی مانگ رکھتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے کوئی بھی لڑکی آج کل شادی نہیں کرنا چاہتی لہٰذا جو بھی لڑکی کسان سے شادی کرے گی اس دولہن کو حکومت کی جانب سے پانچ لاکھ روپے دینے کا مطالبہ پیش کیا گیا لوگ سبا چناؤں کے پہلے آج بینگلہور میں بہتر معیشت کا بجٹ کرنا ٹک حکومت پیش کرنے والی ہے ویسے بھی پانچ سکیموں کو لاغو کرنے کے بعد پہلے ہی واضح ہو چکے لہٰذا اور کیا بہتر بجٹ پیش کر کے عوام کو فل گوڑ کا احساس صدرہ مہیہ حکومت دلا سکتی ہے کہ چرچہ جائے کانگریس حکومت کو ہندو ویرودی ہونے کا الزام بھاچپا کی جانب سے بارہا لگا جارہا لہٰذا ریاست کے سو راہ مندروں کی مرمت کے لیے سو کروڑ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے اس بات بھی کئی جارہی ہے ستیج جارکوڑی فانڈیشن کی جانب سے بلغام جنوب اور شمالی حلقوں میں ٹینکر سے مفت پانی اور کچھرہ گاڑیوں کا اعتمام کیا گیا ہے عوام کو پانی کی مشکلیں نہ ہو اس کے لیے مفت ٹینکرز کا قیام بھی کیا جا رہا ہے سبت آیا گیا ہے اس وقت میں ملے آسیف سیٹ اور کانگریس کے تمام کارپوریٹرز موجود رہے ہیں اب انگنواری ملازمین کو ملے گا نیا موبائل فون ریاست حکومت کی جانب سے انگنواری میں ملازمت کرنے والوں کو 11800 روپے کا نیا فون دیا جا رہا ہے جس سے تقریباً ریاست کے 75938 انگنواری ملازمین کو فائدہ آسیل ہوگا ہے سبتہ ہے ٹریکٹروں کی وجہ سے ہاتھ سے پیش آتے رہتے ہیں اس اکثر کہا جاتا ہے لہٰذا چننما سرکل میں سگنل پر ہی کئی گاڑیوں کو ٹھوکر مارنے کی واردات پیش آئی اطلاع کے مطابق ٹریکٹر نے تین گاڑیوں کا نقصان پیچھے سے ٹھوکر مار کر گیا جس کے بعد ٹریکٹر والے پر مقدمات درج کیا گیا خبر کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا ٹریکٹر اتحادنے شکریہ اللہ حافظ